اسلام علیکم میں ہوں شرافت رانہ دوسرا رخمہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیری شروع کر رکھی ہے پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں ٹامک ٹوئیوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوگا آرڈینری پنجابی کے طور پر ایک عام پنجاب میں تربیت پانے والے پڑھنے والے نوجوان کے طور پر بہت خاصا وقت گزارا جب میں نے پی 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 کی قیادت کو کافر کہا غیر مسلم کہا غدار کہا ملک دشمن کہا زمانے کا چیلہ نہیں کچھ ایسا تھا میرے پسندیدہ صحافیر شادہ منحکانی ہوتے تھے زیڑے سولیری ہوتے تھے بارال ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایک بات کو بار بار سن کر غور فکر کرنا شروع کرتا ہے کہ جو باتیں مجھے کہی جا رہی ہیں کیا ان کا لوجک یا منطق کے ساتھ بھی کوئی واسطہ ہے پھر یہی صورت ہے کہ آپ تجزیہ کریں پنجاب میں ٹیکسٹ بکس میں سکولوں میں کالجز میں میڈیا پر یہ سنا یہ پڑھا کہ پی 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 لیڈرشپ پاکستان کی غدار ہے پی پی لیڈرشپ پنجاب کی دشمن ہے پی 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 کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کا پتہ نہیں کیا کچھ نقصان کر دے گی عملی زندگی میں آئے مسلمی نواز کے ساتھ بہت قریبی ریلیشنشپ رہا بہت لمبا عرصہ پولٹیکل ایکٹیویسٹ کے طور پر نوجوان سیاست دان کے طور پر ان لوگوں میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہا جماعت سلامی میں وقت گزارا جی ایو آئی ایف میں وقت گزارا تمام مذہبی جماعتوں کے اندر رہنے کا موقع ملا جب آپ بجپن سے ہی ایکٹیویسٹ ہوتے ہو چین اور قرار نہیں ہوتا تو ظاہر سرچ تلاش جانی رہتی ہے کہ کچھ جانا جائے بہرحال ارز کرتا ہوں کہ پی 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 قیادت جب ہم جوان ہو رہے تھے تو بینظر بھٹو پاکستان وطن واپس آئیں نعرہ لگایا گیا کہ بینظر بھٹو انڈیا کے ایجنٹ ہے اور امریکہ نے پلان کر کے اسے بھیجا ہے اس وقت بھی بہت سی کتب لکھی گئیں تحرینیں بنائی گئیں اور ثابت کیا گیا کہ بوجو امریکہ کی ضرورت ہے بینظر بھٹو خطے میں اپنے مستقبل کے لئے اخبرات نے کہا ہم نے مان لیا بینظر بھٹو آئیں ٹوٹی پھوٹی حکومت کی دوسری دفعہ حکومت کی سیاسی کیریئر انیس سو چھینوے میں ختم ہو گیا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ عملی سیاست میں نہ آ سکی اتفاق ہوا کہ بینظر بھٹو کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا انیس سو ترانوے کے الیکشن میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میرا پارٹی کے ساتھ اتنا ریلیشنشپ تھا کہ میں ٹکٹ ایوارڈنگ کے پروسس کو قریب سے دیکھ پایا میڈیا نے مجھے بتایا تھا کہ بینظر بھٹو بہت بد دماغ عورت ہیں کسی کے سنتی نہیں ہیں اخبارات اس بات کو ہیڈلائنگ بنایا کرتے تھے پیر صاحب پگارا کی ایک سینگ کوٹیشن کے طور پر پنجاب میں معروف تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینظر بھٹو تو کسی کے سنتی نہیں ہیں اور نواز شریف کسی کی سمجھ ہی نہیں سکتا ایک سندہ نہیں ایک سمجھ دہ نہیں تو یہ پروپیگنڈا تھا پی 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 کے لیڈرشپ یا بینظر بھٹو کو مل کر پایا کہ وہ تو ایک مہرباند مان کی طرح ہے وہ نہ صرف سنتی ہیں بلکہ سن کر فوراں مان جاتی ہیں اس کے بعد ان کے عمال افعال ان کے کردار ان کے ملک کے لیے کیے گئے پروجیکٹس کو دیکھا بھارت اس کے بعد صدر عاصف علی زرداری کو دیکھا صدر عاصف علی زرداری کے دور کو دیکھا پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے ان کے کردار کو دیکھا انیس سو چھہسی سے لے کر آج تک میں نے جو تجزیہ کیا ہے میں جو اسیسمنٹ کر پایا ہوں میری سمجھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے کبھی دلچسپی نہیں رکھتی یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی جھٹکہ لگا ہوگا یہ کیا بات ہے ارز کرتا ہوں کہ مقابل مسلم نواز ہو یا عمران خان ہو وہ اٹ ایوری کاسٹ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر اقتدار لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو اقتدار سے بری طرح بے پروا پایا شہید محترمہ کو بتایا کہ آپ کا فلان ٹکٹ ہولڈر الیکشن جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتا میرے سن نے ٹکٹ ہولڈر کو بلوایا گیا کہا گیا کہ یہ رانہ کہتا ہے کہ تمہیں الیکشن ہار جاؤ گے تو تم ایسا کرنا قومی اسمبلی کے امیدوار کو کہا جا رہا ہے ٹکٹ تو میں نے تمہیں دے دیا ہے تم ایسا کرنا دس ہزار ووٹ لے لینا یاد رہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ستر ہزار ووٹ درکار ہوتے ہیں اور ایک میرے بان ماں کہتی ہے کہ آپ پارٹی کے کارکنوں آپ کو ٹکٹ تو دینا ہے میں نے بے نظر مٹو نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کم از کم تیس سے چالیس ٹکٹ قومی اسمبلی کے اس طرح تقسیم کیے جہاں پر انہیں سو فیصد یقین ہوتا تھا کہ یہ لوگ بری طرح ہار جائیں گے لیکن وہ ایک میر بان ماں کی طرح ان لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اس کے برقس پہلے بھی ارز کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو علم ہو جائے کہ اس کا دماغ الیکشن ہار جائے گا اس سے ٹکٹ چھین لیا جاتا ہے اور اس کے مخانف کے غلے میں ٹکٹ دے دیا جاتا ہے الیکشن میں کامیابی سو فیصد کوئی رسک نہیں اسی طرح عمران خان صاحب کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر ایرے گیرے کو پٹکا ڈال کر پی ٹی آئی کا کارپن بنایا پی ٹی آئی کا لیٹل بنایا آپ کہتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں دے رہے بھئی جب آپ راہ چلتے جیتنے والے انسان کو اپنا منسٹر بنا دوگے تو نتائج ایسے ہی آئیں گے اٹھاسی میں جب محترمہ بینظر بھٹو وزیراعظم پاکستان ہندخیب ہو گئی اس الیکشن میں پیپلز پارٹی سے وفا کی سطح پر کم از کم چالیس قومی اسمبلی کی نشستیں الیکشن سے پہلے محفوظ بنائی گئی تھی اس الیکشن میں میاں محمد نواشریف لاہور سے ہار سکتے تھے انہیں محفوظ کیا گیا تھا اور کئی لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو محفوظ بنایا گیا تھا بارہ اس کے بعد بھی یہ صورتحال چلتی گی ایک ہمیں بھی شوق ہے مرنے کا اور ایک ہمارے قاتل بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چالیس سٹے اسٹیبلشمنٹ پہلے سے پلین کر لیتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بچانی ہے کہیں ان کی اکثریترہ بن جائے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جیتنے والے کو ٹکن نہیں دینا عجیب داستان ہے تو میری سمجھ میں آسیف علی زرداری سب کا فیل دیکھنے کے بعد یہ آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت معروف مانوں میں اقتدار کی ریس میں کھیلنے والے سمجھتی ہی نہیں ہے آسیف علی زرداری بینظر بھٹو شہید بھٹو کی موت کے بعد سے پاکستان میں جمہوریت کے ٹیچرز ہیں آسیف علی زرداری کہتے ہیں جس جس کو شوق ہے آجائے میں مدد کروں گا اس کو بڑی پارٹی بناوں گا اسے لیڈر بناوں گا وزیراعظم مرماؤں گا لیکن یہ مدد کیوں کروں گا کہ آپ انگلی یا خلائی مخلوق کے اثر سے باہر آ کر عوام کی خدمت کرنے کے لیے جنون سیاسی کارکن بن جاؤ دوزار آٹھ کا واقعہ تو میں بیان کرتا ہوں عوام کو معلوم ہے ابھی سب کو یاد ہے میں آج غور کرتا ہوں پچیس پجاروں کی کرپشن پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بینظر بھٹو کو دھوکے میں رکھ کر بھی کھیل سکتا تھا یہ دو پچیس سرکان ایسلی نے پجاروں گاڑیاں مانگی تھی اور میاں نواز شریف تاریخ بن جاتے اس وقت کے چیزوں کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے آج سمجھاتی ہے کہ بینظر بھٹو میاں نواز شریف کو گرانے کے لیے تیاری نہیں تھی اب اگلی بات کہ وزیراعظم بننے کے بعد آخری روز تک بینظر بھٹو نے پوری کوشش کی کہ وہ نواز شریف کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیں وہ یہ بات سمجھا دیں کہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں انہیں مل جل کر چلنا چاہیے بدقسمت یہ ہے کہ انیس سو چھانوے آ گیا اور یہ بات سمجھانا ممکن نہ ہو بارال جو ہی وقت نے اجازت دی بینظر بھٹو نے نواز شریف کو یہ سمجھایا منوایا اور عمل کر کے دکھایا میسا کے جمہوریت سائن کیا گیا اب میسا کے جمہوریت کو میاں محمد نواز شریف نے موقع ملتے ہی آل پارٹیز ڈیموکریٹک مومنٹ کے جہاز پر بیٹھ کر اسلام آباد آ کر توڑ دیا لیکن آج تک یہ طرفہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میسا کے جمہوریت پر عمل پیرا ہے آپ تصور کریں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک مسلمی نواز ہر روز ایک پٹیشن پکڑ کر افتخار محمد چودری کے ذریعے پیپلز پارٹی پر گولہ باری کرتی ہے دوہزار تیرہ کی اسمبلی کے آخری روز بھی مسلمی نواز کی تمام ارکان اسمبلی کے فنڈز دستیاب تھے ان کے لئے وہی مراد دستیاب تھی بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی سے زیادہ مراد پیپلز پارٹی کے حکومت میں مسلمی نواز کے لوگوں کو دستیاب تھی اب اس بات کا موازنہ مسلمی نواز کی اپنی حکومت سے کریں تو بڑا ہی افسوسناک ہے مسلمی نواز کی حکومت وزیراعظم نواز شریفوں وزیراعلا میاں محمد شاہباز شریفوں اپنے وزراء سے مصافہ نہیں کرتے اپنے ارکان اسمبلی کے تو نام ہی نہیں جانتے کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ادم اعتماد کیسے ہو گیا ذرداری نے کروا دیا فوج نے کروا دیا میں کہتا ہوں کہ آج میاں محمد نواز شریف میاں محمد شاہباز شریف سے آپ بلوچستان اسمبلی میں ان کے وزراء کے نام پوچھ لیں اگر وہ بتا جائیں تو میں مان لوں گا کہ سب کچھ غلط ہوا تھا اب پیپلز پارٹی کی قیادت اس کے مقابلہ میں میں نے ارز کیا کہ یہ ٹیچر ہیں یہ تمام سیاست میں دلچسپی لینے والے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کھڑے ہیں کہ سیاست اسٹیبلشمنٹ سرکاری ملازم ریاستی ادارے یا میڈیا کی مرضی پر نہیں کرنی چاہیے سیاست اپنی مرضی سے کرنی چاہیے عوام کی خدمت کے لیے عوام کے حقوق کے لیے کرنی چاہیے اب پھر ایک بات کو سمجھ لیں پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جے یو آئی فضل الرحمان یا بلوچستان کی کچھ جماعتیں ایسے لوگ ہیں جو زمین زاد ہیں جو اس زمین میں مٹی سے پیدا ہوئے ہیں دھرتی واسی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ راستہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائیں میاں محمد نواز شریف کی پاس یہ راستہ ہے عمران خان نیازی کے بچوں کے پاس یہ راستہ ہے جہنگیر ترین کے بچوں کے پاس یہ راستہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بات سکھی ایک کریئر بنانا ہے قوم کے بچوں کا نہیں اپنے بچوں کا کریئر بنانا ہے اوہ بھائی جب آپ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہو تو یہ مسائل چھوٹے رہ جاتے ہیں تو میں نے ارز کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار بارہ میں تیہ کر لیا کہ وہ کامل اقتدار یعنی خارجہ پولیسی کی ازادی داخلہ پولیسی کی ازادی کے بغیر آئندہ حکومت نہیں بنا رہیتی آج اگر کوئی کم فہم یا سیدھا آدمی یہ کہے کہ دوزار چودہ میں آسیف علی زرداری کو حکومت کی پیشکش نہیں کی گئی تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کوشش نہیں کی گئی دوزار اٹھارہ کے اندر دوزار انیس کے اندر پیشکش نہیں کی گئی اس طرح کے اقتدار کی تو یہ بات غلط ہے اب پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ آسیف علی زرداری ہوں بلاول بھٹو زرداری ہوں وہ اس زمین کے بچے ہیں اس زمین سے پیدا ہوئے ہیں ان کی سات پشتوں کی ہاں پنجاب کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ گئی بہت ساری وجوہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف یا پی ٹی آئی عمراند خان ان سے خوف صدا ہو کر چھتری کے نیچے پناہ لینے پر مجبور نہ ہو چاہے بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خلائی مخلوق کی جانب سے پی 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 قیادت کی جان خطری میں ہے جب بھی بلاول پنجاب سے ملتاہم کراس کرتے ہیں مم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں ایسے کم از کم بارہ مواقع آپ تاریخ میں کیلکولیٹ کر سکتے ہو جب ملتاہم تک بلاول بھٹو کے پہنچنے کے بعد فوری طور پر دھماکے ہونا شروع ہو گئے تو عوام کی جان بچانے کے لیے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک احساس پیدا کرنے کے لیے کہ مل جر کر جمہوریت کے پودے کو مضبوط کریں پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل بیک فٹ پر کھیلنا یا مسلسل ڈیفنسیف کھیلنا شروع کیا ہوا ہے اب آج یا مستقبل میں ان کے پریورٹیز کیا ہو سکتی ہیں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ ہم آج ہی اندازہ کر سکتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کولیبوریشن کا حصہ بن کر حکومت میں آئے گی یا اپنی حکومت بلائے گی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے الیکشن کے پروسس کو فیر اڈ فری بلائے گی انیس سو اٹھاسی سے پاکستان پیپلز پارٹی یک طرفہ پلین فیلڈ میں کھیلتی ہے عرض کیا کہ پہلے سے نشستیں مقصود کی جاتی ہیں الیکشن کے پروسس کو جھڑڑوں کا شکار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پولیس اور فوج کی مداخلت کے ذریعے کرپشن کی گئی دھانگلی کی گئی اس کے بعد میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ کردار کوشی کی گئی اب درست طور پر جمہوری اقدار یا الیکشن کے پروسس کو آزاد کروانے کے لیے سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ یہ سب فورسز انہیں پیچھے کیا جائے انہیں پیچھے کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ جو دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے میاں محمد نواز شریف توقع کرتے تھے کہ دیوار کو ٹکر مارے گرائیں فلان کو جیل بیجے فلان کو جیل بیجے وقت نے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو اور ان کے لیے تقاریر لکھنے والوں کو کافی ثبت پڑھائے ہیں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو جائیں گی کہ سیاست اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کرنا چاہیے سرکاری ملازم کو ہر حکومت کا وفادار ملازم ہونا چاہیے سرکاری ملازم کو اپنا کام کرنا چاہیے پالیسی بنانا ملک کے خارجہ پالیسی کو چلانا بینال اقوامی دورے کرنا کسی سرکاری ملازم کا استحقات نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی استعداد رکھتے ہیں نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج مناسب وقت ہے اسٹیبلشمنٹ ریاستی ادارے گزشتہ دس سال سے یا کم از کم سات سال سے اپنے آپ کو شکست خوردہ حالت میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ان کا بازو پکڑنے سے انکاری ہو چکی ہے جن کے مفاد کے لیے انہوں نے سی پیک کو بند کروایا جن کے مفاد کے لیے انہوں نے افغانستان ایران اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بگاڑا تھا آج وہ انہیں سہارا دینے کے لیے دستیاب نہیں ہے تو میں کسی بھی چڑیا کسی بھی خبر کے بغیر تجزیہ کے طور پر اس بات کی پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت کا بڑا حصہ رہے گا نہ صرف وفاقی حکومت میں بلکہ پنجاب میں بھی جب وہ جی چاہے جب بھی لیول پلینگ فیلد بنانے میں آزادی ملی جب بھی سیاست کرنے کی آزادی دی گئی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی واپس فیلد میں آئے گی اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اس وقت معاشی طور پر پاکستان کی حکومت اس قدر کمزور ہو چکی ہے خارجہ پولیسی میں اس قدر مسائل آ چکے ہیں کہ اگر ریاستی اداریہ پریزید پر اڑے رہے تو خدا نہ خاصتہ وفاق پاکستان خطرہ میں جا سکتا ہے اس امید کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے رہنمائی لیتے ہوئے ان کے ٹیچر کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دینے کے لیے پاکستان میں عوامی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان میں ریاستی اداروں کے کردار پر پابندی اور ٹوک لگانے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ عزیز جمہوریت کے سفر کو طاقتور بنائیں گے مستقبل عوام کا ہے مستقبل جمہوریت کا ہے مستقبل ایک طاقتور جمہوری پاکستان کا ہے آج کے لیے اسی قدر انشاءاللہ عزیز رابطہ رہے گا یوٹیوب چینل دوسرے روح کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں خدا حافظ